تشہد میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے بایا پاؤں بیچھا کر بقاری کی روایت ہے بایا پاؤں بیچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایا پاؤں کھڑا رکھیں یعنی کہ لیفٹ پیر بیچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور رائٹ پر کھڑا رکھیں یعنی کہ جس طرح ہم دو سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے پہلے تشہد میں ہمیں بیٹھنا ہے اسے تریخ سے تشہود میں بیٹھنا ہے اور دعا فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اور پھر اس ترخی سے بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا ہے تشہود میں بیٹھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ہاتھوں کی پوزیشن ہوگی وہ دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور کچھ روایتوں میں گھٹنوں پر بھی ہے اکثر لوگ کیا کرتے اس تریخی سے خریب رکھتے ویسا نہیں گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر ہمیں ہمارے ہاتھ کو رکھنا ہے اگر ہم رانوں پر رکھ رہے تو یا پھر گھڑنوں پر رکھنا ہے مسلم کی روایت ہے آگے ایک اور روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور کچھ حدیثوں میں گھڑنوں پر بھی جس طرح میں نے بیان کیا اس کے بعد جو ہمیں اب ہم بیٹھ گئے پیروں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی اور ہاتھوں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی اس کے بعد ہمیں تشہد پڑھنا ہے بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم نماز میں قائدے کے لیے بیٹھو یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھو جس سے قائدہ بھی کہتے ہیں تو پڑھو جو ہم تمام جانتے ہیں ہمیں وہ پڑھنا ہے اس کے بعد تشہد میں انگلی کو اٹھانا میری بہنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت اور عظیم عظمت والی سنت ہے جو آج ہم لاعلمی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں علم نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم کرتے نہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں بس جو نسلی طور پر جو چیزیں چلتے ہیں بس اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں جبکہ انگلی کا اشارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میری بہنوں مسلم کی روایت میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں عبداللہ بن زبیر وزی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھتے پڑھنے کے لئے بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اس انگلی کو شہادت کہتے ہیں شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگھوٹا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے درمیانی انگلی یعنی کہ میڈل فنگر اپنا انگھوٹا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی واقعی سب کو بند کر لیں گے اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور ہمارا جو انگھوٹا ہے وہ درمیانی انگلی پر ہوگا اسے حلقہ بھی کہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اور دونوں کا رخ قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے اس طریقے سے ہمیں حلقہ بناتے ہوئے اشارہ کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں اس طریقے سے ہم نورمل رکھیں گے اس کے بھی ہاتھ کئی فنگرز موڑ کے رکھیں گے نہیں صرف رائٹ ہینڈ کی موڑنا ہے لیفٹ ہینڈ اسی طریقے سے ہمیں رکھنا ہے اور انگلیاں کس طرف ہوں گی قبلہ روک ہوں گی اسی طرح ایک اور روایت ابو دعوت اور ابن حبان کی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجزے سے اٹھ کر قائدے میں بیٹھتے دو انگلیاں کو بند کیا انگھوٹے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا درمیان یہ انگلی پر رکھ کر دو انگلیوں سے حلقہ بنایا ان دونوں سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھائی اور اسی طرح ہلاتے تھے آیا سمجھ میں میری بہنوں کافی ساری دلائل میں بیان کر رہی ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی لیکن میں ایک اور دفعہ آپ کو آسانی سے سمجھا دیتی ہوں جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھ گئے بیٹھنے کا طریقہ دو سجدوں کے درمیان جس طرح ہمیں بیٹھنا ہے یعنی کہ ہمارے لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور رائٹ پیر کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے یعنی کہ قدم کو بھی کھڑا رکھنا ہے اسے سولا لینا نہیں ہے اس کے بعد بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ہمارے دونوں ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹھا ہاتھ یا بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے یا پھر گڑنوں پر رکھنا ہے اس کے بعد ہماری انگلیاں کس طریقہ سے ہونی چاہیے مکمل تمام انگلیاں بند ہونی چاہیے اور درمیانی انگلی پر ہمارا انگھوٹا ہونا چاہیے اور اسے شہادت کی انگلی کرتے ہیں جیسے ہم اتحیات شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اشارہ کرنا ہے اور دونوں انگلیوں کے جو ہمارے رخ ہوں گے وہ قبلہ رخ ہوں گے انگھوٹے کے اور ہماری شہادت کی انگلی کے اس طریقے سے ہمیں تشہود میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے اشارہ کرنا ہے ہمیں جیسے ہم تشہود میں بیٹھے اور اتحیات شروع کریں